جائے بھیم اور جائے بھارت آج کی سبا قادیق مہدیہ جی اور مدپر برازوان سبھی مان باؤں اور گام سے آئے ہوئے سبھی مان باؤں کو اور بچوں کو جائے بھیم جائے بھارت آج کا دن ہمارے لئے بہت ہی کسال دن ہے کیونکہ آج کے دن ہمارے مسیح بابا بھیم رابزی امیڈ کر نے اس درتی پر جنم لیا تھا ان کا آج 132 جنم دن ہے جو کہ ان کا جنم وہی چھاؤنی میں ان کا جنم ہوا تھا ان کے پتا جی کا نام رامجی راب تھا اور ماتا کا نام بھیمہ بھائی تھا اور ان کے پتا جی سیوائی جی نام گائر گواڑ کے یہاں نوکری سبے دار کے پت پر نوکری کرتے تھے ان کا بہت پرانا گام وہ امباؤڑ کر نام سے تھا لیکن رین سین ان کا امباؤڑ وہ چھاؤنی میں تھا ان کے جنم کے بعد میں جب یہ سال دیڑ سال کے ہوئے تو رامجی راب ان کو ساتھ لے کر وہاں کام پر جاتے تھے دھرے دھرے کرتا کرتا ہے راب وہ سباہی جی نام گائر گواڑ باؤہ صاحب پر نظر پڑتی ہوں کہ بھی کتنا سندر بالک ہے جی کرتا ہے میں بھی ان کو باؤں میں لے لوں بل لیکن اچھوٹا ہے اچھوٹ کے قارنے وہ باؤں میں لینے سے منع کرتے تھے تو ایک جن رامجی راب نے ساتھا کہ بھی یہ رادہ کتنا کہ اس سے مو کرتا ہے ایک جن میں اس کو لے کر نہیں جانگا دو دوسرے تیسرے دن باؤں صاحب کو لے کر نہیں دیا تو سباہی جی نام گائر گواڑ راجہ کی انجا ہے بڑی ارے رامجی اس بچے کو لے کر نہیں ہے یا کیا قارن ہے کہ صاحب اس کو نیند آئی ہوئی میں نے جگایا نے ارے نہیں بھئی اس کو لے کر دن رہو میرا دیر ہے جن صاحب تو رامجی راب نے گردہ کر واپس باؤں صاحب کو لے کر آئے اور انہوں نے ستا کہ کوئی مجھے کچھ بھی کہے لیکن بھئی اس بچے کو میری باؤں میں لے ہوا بہت ہی ان سے لاد پار کیا تو رامجی راب نے کہا کہ اگر راجہ صاحب آپ اس سے اتنا پریم کرنا چاہتے ہو تو اس کی عمر اب دیرے دیرے پانچ سی ورس کی ہوچ بھی ہے تو آپ اس کو سکول میں جانے کی انہیتی دے دی جائے تو راجہ صاحب بولا بھی یہ کہلے میرے بس کی بات نہیں ہے میں پچھوں گا تو انہوں نے ادیابکوں کو کہا کبھی اس بالک کو اب سکول کے اندر داخلہ دینا پڑے گا عجاب کو نے کہا بھی ہم بھارے بس کی بات نہیں ہے ہم بچوں سے پوچھیں گے بچوں کو عجاب کو نے کہا بھی اپنے بڑے گھر جا کر اپنے ماتابتہ سے پوچھنا یہ کر دیو ماتابتہ سے پوچھنا کبھی ایک اچھت بالک ہے ہم بیٹ کر نام سے بھی اس کو داخلہ دیرے کے لیے راجہ صاحب وہ ادیابک دواب دے رہے ہیں ان کے ماتابتہ نے کہا کبھی میں کوئی جنورت نہیں ہے اچھت بالک کی آپ ایسے کرو گا جا آپ کو کہہ دو کہ وہاں سے آپ کے ٹی سی کٹا کر ہم تو اور سکول میں جائیں گے جانے پڑے گے تو راجہ صاحب کو کچھ میں کچھ دکھ بہت ہوا اس نے کہا بھی یہاں نہیں اس بالک کو کسی طریقے سے آپ پڑھانا اس کو پڑھانا پڑے گا داخلہ دینا پڑے گا تو سبھی کو انہوں نے منایا تو ایک سٹ پر بالک کہنے لگے کہ بھی ہمیں اس کو ایک سٹ پر چار سٹ ہوگی ہماری چار سٹ پر ہمیں اس کو سکول میں داخلہ دیرے سے انکار نہیں کریں گے پہلے سٹ ہماری یہ ہی ہوگی کہ جتنے بچے سکول کے اندر پڑھتے ہیں وہ سبھی بچے یا سکول کے اندر پہنچ گئے ہیں اس کے بعد میں امیڈکل سکول میں آئے ہیں اور دوسری کہ یہ اپنے گھر سے کوئی بوری بچھانے کے لیے اپنے گھر سے لے گنا ہے اور تیرے سٹ ہماری یہ ہوگی کہ یہ ہماری جتنی پڑی ہوگی وہاں پر بیٹھ کر بھی پڑھائی کر سکتے ہیں چوتری سٹ ہماری ہے کہ ہم یہاں سے پانی نہیں پھلائیں گے اپنے گھر سے پانی کوئی بستہ کر کر لے گنا ہے اور ہمارے منظور ہے وہ بابا صاحب کا دماغ تھا تو انہوں نے اندر جو بچے پڑھ رہے تھے ان سے بھی انہوں نے بہت بڑیہ نمبر اچھے لیے اور پتھم دیگری پھاپ کرتے رہے کرتے کرتے انہوں نے دس میں پاس کر لے اس کے بعد میں بابا صاحب کے منمی آئی کمیر سلسکر پڑھیں سلسکر کے بغیر میں بھی کوئی جان نہیں ہوگا ویدوان نہیں مل سکتا تو پورے بھارت کے اندر انہوں نے بہت سکولوں کے جا جا کہا لیکن اچھت کے کارنے انہوں نے یہ سلسکر پڑھنے سے انکار کر دیا تو انہوں نے برٹین میں جا کر ایک سال کے لیے سلسکر کا دھیان کریا اور ویدوان بن کر بھارت میں آئے اس کے بعد میں انہوں نے اور پڑھائی کرتے کرتے وہ ڈیپلومہ کر لی ڈیپلومہ کے بعد میں پھر منت کی پی ایس ایڈی کر لی ڈاکٹر بنے اس کے بعد میں وہ ایلیویلی کر کے اس میں پر تھم ڈگری پھائی اور بکیل بنے اس کے بعد میں انہوں نے اب منت کرتے کرتے ہوئے جج بنے اور جج بنے کے ناتے ہی انہوں نے اپنے میز پر بیٹھے اور جب چپرا سی آتا تو چین پیئے کے ذریعے سے وہ پھائی اٹھا کر لے جاتا اور واپس لے کر آتا تو اوپر سے پڑھ کر دیتا بازہ صاحب نے سوچا کہ میں اتنے بڑے پتھ پر ہوں لیکن میرا انیائی ہو رہا ہے انہوں نے اوپر سوڑ دیا اور دیرے دیرے من میں سوچ کر انہوں نے کہا بھی راضیت ایک میں بھاگ لے گئے انہوں نے راضیت میں بھاگ لیا اور گھر کر جا کر پتہ نہیں ہجاروں گاموں کے اندر سائیکل پر سوار ہو کر ہر ایک جاتیس بھر کو اپنے گلے لگایا اپنی بات بتائی تو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر اپنے پارٹی بھی وہاں منجور کروالی پارٹی کا نام انہوں نے ری پبلک پارٹی رکھا تھا تو پہلے چلاب میں انیس سو پیچپن میں بیبابا صاحب نے سکرا سیٹ حاصل کی تھی اس کے بعد میں انہوں نے دیرے 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 سماج کے لیے بہت ہی کچھ کیا ہے ان کو کانون منطری بھی بنایا گیا تھا تو انہوں نے اپنے سماج کے لیے بہت ہی کچھ ہوتا کہ میں اب کیا کرنا چاہتا ہوں ادھر دیس کا ازادہ لوگا اور بابا صاحب کا پانچویں لسٹ میں نام آگیا چارہ اور تھے جس پرکار کی چندر سے کرازاد اور راجین پرساد بل بھائی پٹیل بابا صاحب ان کو عبدکار ملا بھی اب جاؤ سنیدان کو لے کر آؤ بابا صاحب بابا صاحب نے دو سال گیارہ ماہ اور تیس دن میں سمیدان تیار کر لیا جس سے پہلے تین آدمی تو واپس ڈلی پہنچ گئے تھے اور ایک کا آج تک بھی لا پتہ آیا ہے کوئی پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے تو بابا صاحب انگریزوں کو ساتھ لے کر جب وہ ڈلی پارلیمنٹ کی طرف آ رہے تھے تو مہاتمہ گانتی جوار لا لہر جتنے بھی وہ نیتا تھے انہیں من میں سچا اوپر بیٹھے تھے اپنے مندل پر کہ بھی یہ انکار میں آئے گا کہ وہ سہدان ہے اس کے پاس میں یہ اوپر چڑے گا اوپر چڑنے سے ہماری جگہ جگہ چھپت ہو جائے گی اس لئے ہمیں اس کے سامنے دروازے پر جانا چاہیے وہ دروازے پر آگے کھڑے ہو گئے تو بابا صاحب نے آ کر وہ اوپر کے پاس میں آ کر راول میں چڑھی اور کہنے لگے امیر کر آ دیں وہ یہاں صاحب آ دیں تو لاؤ سمدان دے ہو تو بابا صاحب نے کہا بھی لاؤ تو سمدان جب دینے لگے تو مہاتمہ گانتی نے ہاتھ پھیلایا اور بابا صاحب سمدان دینے کے لئے تیار ہوئے تو انہوں نے ہاتھ کو نیچہ کر لیا دوبارہ دینے کے لئے تیار ہوئے تو اور نیچہ کر لیا تو بابا صاحب نے کہا بھی ایسے کیسے کر رہے ہو یہ سمدان میں نے بنے ہے اگر میرے ہاتھ سے آپ تیزیم بار مکھیں لگاؤ گے تو میں یہ سمدان دوں گا اور نہیں تو سمدان کو بنانے والا میں ہوں تو اس کو جلانے والا بھی میرے ہوں میرے آدھکار ہے آپ کا آدھکار نہیں ہے تو ان کو انگریزوں نے کہا کہ آج اگر آپ نے سمدان نہیں لیا تو آپ ویسے آپ رادمی تک نہیں کر سکتے اس دوس کو نہیں چلا سکتے سمدان لینا پڑے گا ورنہ اور آدمی کو یا آپ کے بات میں سمدان بنانے والا نہیں ہے ان کے کہنے سے ان کو سمدان لینا پڑا جس میں ہماری ہر ایک جات مدھر کے لوگوں کو عدھکار دیا پڑھنے لگنے کا عدھکار دیا نوکری لگنے کا عدھکار دیا امیلے ایمپی پردان منتری موکری منتری بڑھنے کا عدھکار دیا تو آج ہم باوہ شاہد بھی 132 جنتی منا رہے ہیں اس میں ہم ان کی پرسلسہ کر رہی ہیں اب میں جازہ بھیک ہر آدمی کو اس بات کا گیان ہے کہ میں اسی سبتوں میں میرے بیچار بند کر رہا ہوں جائے بین جائے بھارت آدھنی ہے سودھیر جی گودار سرپنچ پرتے نے دی آدھنی ایک شری لیلو رام جی رحمتہ رام جی اور سب ہی جن کا میں نام نہیں لے سکوں آرپریز جی مان کیا میرے ساتھ تقری بیماری میں بھول بھی جاتا نام کے بار تو پاس میں بیٹے لوگوں کا بھی تو ہم جس شخصیت کا جنم دن منا رہے ہیں آج اس شخصیت کے سمند میں ابھی دو تین سال پہلے جب راجستان کا سلیبس چل رہا تھا اس میں ایک پاڑ تھا وش پیا امرت دیا اس میں مجھے لے کھنام نہیں آڑا رہے ہیں وچار بڑے اچھے تھے کہ بھی اس نے کسی کا کبھی ویرود نہیں کیا کس نے اس مہان سکشیت کا سکشیت نے جس کا ہم جنم دن میں آرہا ہے اس نے کبھی کسی کا ویرود نہیں کیا آج کیا سمجھے آرہی ہے ایسی ایسٹی تو کہتا ہے جی امبیڑکر جی ہمارے او بی سی جنرل کہتے ہیں کہ بھی ہمارے نہیں ہیں یہی چلتا رہا اور یہی رہا امبیڑکر جی نے کہا تھا کہ یہی چلتا رہا کہ ہم کہتے ہیں کہ بھی یہ چیز ہماری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری نہیں ہے یہی رہا تو پھر سے انگریج ہمیں گلام بنا لیں گے پھر سے تیار ہو جاؤ انگریجوں کے گلام بننے کے لئے آپ کی سوطنتر تا خطرے میں ہے آپ سوطنتر نہیں ہو آپ سوطنتر تب ہو جب سب مل کے کام کر سکتے ہو آپ سب لوگ مل کے کام کر سکتے ہو سب مل کے دیش کے لئے سوچ سکتے ہو اپنے ادھکاروں کو مانگتے ہو آپ اپنے ادھکاروں کو بچا کے رکھ سکتے ہو اور اپنے کرتویوں کا اندربان کر سکتے ہو تب ہی آپ یعنی کی سوطنتر تا بنائے رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ کے سوطنتر تا خطرے میں ہے حالکہ میں کچھ باتوں سے کبھی کبھی سہمت نہیں ہوتا جیسے آدھنی اکسیدی ریمت رمجی منڈہ نے بتایا کہ بھی ماتمہ گاندی جبکہ کہیں اللہ نہیں ہے کہ ماتمہ گاندی جب سوطنتر تا ملی تھے میں پندر آگست انیس سو سینتالیس کو کہ ماتمہ گاندی دلی میں تھے آپ جتنا بھی مضالب کھنگال سکتے ہو انٹرنیٹ پہ یا کتاب میں ماتمہ گاندی اسمیں دلی میں نہیں تھے دلی میں کوئی ماتمہ گاندی کا ہونے سوطنتر تا جب پہ ملی تھی بھارت کو اسمیں دلی میں تھے ہی نہیں ماتمہ گاندی اور جب تک سویدان بنا انیس سوار تالیس تیس جنوری کو ماتمہ گاندی مر بھی چکے تھے مار دیا تھا تورام گوڑ سے سویدان بنا تھا چھبیس نبمبر انیس سو انانچاس یہ دیو غلط نہیں ہو تو تو ماتمہ گاندی جی کے ہونے کا اولیت تو ہے ہی نہیں اسبہ ہاں دکٹر راجن اور جوال نانہرو یا جو بھی پھر میں ایک ہی بات مانتا ہوں کہ ہم سب اس مہان سکشیت کا جرم دن منا رہے ہیں سب ایک ہو کے منائے کل پر جب کوئی بات آئی تھی تو میں نے سب کو کہا تھا کہ سماج توڑنا نہیں ہمیں سماج کو بنانا ہے آج ہم یہ بات کر لیں فلانی جاتی ناتوانہ کی یہ جاتی وہ جاتی کل 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 نڑائی ہوگی تو پھر ناتوانہ کے لوگ الگ الگ رہیں گے تو ہمارا ناتوانہ اجار دیا جائے گا جس انگریجوں نے بھارت اجار دیا کہتے ہیں کہ بابر جب بھارت میں آیا تھا پہلی بار رانہ سانگا کی جو سینہ تھی ید کرنے کے لئے تیار ہوئی اور شام کے سمیہ میں بابر نے دونوں سینہ کا نرکشن تو کر لے دیکھ تو لے سینہ ہے کیسی کیا ہے گھومنے نکلے تو بابر نے اپنے ساتھیوں سے اپنے سینہ پتی سی پوچھا رانہ سانگا کی سینہ میں الگ الگ دھوے کیوں اٹھ رہے ہیں ہمارے تو سب کا کھانا ایک جگہ بن رہا ہے اور ان کی سینہ میں الگ الگ دھوے کیوں اٹھ رہے ہیں بولے جی کوئی میگوال ہے کوئی جاٹ ہے کوئی اور جاتی ہے کوئی باوری ہے کوئی بھاٹ ہے جاتی ہیں لگ الگ جی اس لئے بابر نے کہا آج میں اسے لگ لو سینہ پتی کل ہماری جیت ہے کل ہوت ہوگا اور کل شام ہونے سے پہلے پہلے ہم ان کو ہرا دیں گے اور ہوا بھی رانہ سانگا کو بابر نے ہرا دیا یہ اتیاس میں ہرا دیا تھا سی گھاو لگے تھے بعد میں ید سے بھگا کے لے کے چلے گئے تھے تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مہان سکسیتوں کو انہوں نے ایک بات چاہی تھی سب لوگ ہم ایک رہے سمان روپ سے رہے یدی ہمارے اندر سمان تا کی باولہ ہم سمان روپ سے رہیں گے تو نشت روپ سے انگریز یا کوئی بھی ویشو کی جاتی جو دوسرے انہ لوگ ہیں گلام نہیں بنا سکتے یدی ہم سمان نہیں رہے سمان تا کی باولہ نہیں رہی ہمارے اندر لڑائی رہی جاتیوں کی دھرم کی کسی بھی طرح کی تو نشت روپ سے ہم پھر سے گلام بن جائیں ابھی بھارت کے پرستے دیا کچھ